شکشہ کا جس طریقے سے ندھی کرن چل رہا ہے اور جو سی ایم رائز اسکول جو اس سمیہ لگاتار بنایا جا رہے ہیں تو آگامی سمیہ میں یہ ہو جنا ہے کہ جو گاؤں میں جو اسکول ہیں ان کو بند کیا جا سکتا ہے تو کیا آپ کی سرکار آتی ہے تو آپ شکشہ کا ندھی کرن ہونے دیں گے ندھی کرن کا پرشن نہیں ہے یہ تو ندھی کرن پورے دیش میں کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس پرکار سے پورے دیش کا ندھی کرن کر رہے ہیں جو اتی ساری ہماری امارتیں بنی تھیں اتی ساری ہمارے سنسٹائیں بنی تھیں ان کا ندھی کرن کر رہے ہیں اسکول تو چھوٹی سی بات ہے پر اسکولوں سکشہ رات پکتا رہے ہیں کہ اس سکشہ سے ہی پودا ڈلتا ہے اور اگر شکشہ صحیح نہ ہوئے ہم نے دیکھا آپ نے پٹباری گھوٹالے میں دیکھا جب ان سے پوچھا گیا کوئی پرشن پوچھے گئے وہ پرشن کے جواب نہیں دے پائے نوکری تو پالی پیسے دو کام لوگ پر شکشہ کو پراتمکتہ ہم دیں گے اور ہم اس ندھی کرن کے پکش پہ نہیں ہیں جو اور اوشکتہ ہے آج کے جو شاس کی سکول ہیں ان کا ندھی کرن نہیں ہوئے میں بڑا ساف ہوں اس میں پر اس سکولوں میں شکشک تو ہوئے اس کا سٹینڈر تو ہوئے کوئی نابدن تو ہوئے اور جو نئے سکول بننے ہیں اگر شاس کی سکول نہیں بنتا تو نیجی سکول بھی بنے ہمیں تو بہت سارے سکولوں کی آوشکتہ ہے پہلے بچے سکول نہیں جاتے تھے آج سکول بڑے ہوئے ہیں سکول بڑے ہیں پر شکشک نہیں ہے بتائے اور یہ جو پچھلے چار پانچ بہینوں میں شیفرہ سنگی نے گوشنہ کرنی شروع کری ہے گوشن کی مشین ڈبل سپیٹ پر چل رہی ہے ان کی جھوٹ کی مشین ڈبل سپیٹ پر چل رہی ہے اٹھارہ سال بعد انہیں بہنے یاد آئے اٹھارہ سال بعد ان کو کرنمچاری یاد آئے اٹھارہ سال بعد انہیں نوجوان یاد آئے آج مدی پردیش میں تین لاکھ تیس کرو روپے کا کرزہ ہے میں تو پوچھتا ہوں اس کرزے کا کیا اپیو کیا آپ نے یہ آپ کو پرشن پوچھنا چاہیے انہوں نے بڑے بڑے ٹھیکے دیئے بڑے بڑے ٹھیکوں میں سے ایڈبانس دے کے اپنی کمیشن نکالی پر اس تین لاکھ تیس ہزار کرو روپے کا کرزہ جو لیا ہے کیا ہمارے آؤٹسورس والوں کو فائدہ ہوا کیا ہمارے سنبیدہ والوں کو فائدہ ہوا کیا ہمارے آشا ہوشا کا فائدہ ہوا کیا یہاں اگر کالیج رکھا ہوا ہے کالیج کی گوشت نہ ہوئی یہ کیا کالیج بننا شروع ہوا کیا کالیج کو الوٹ ہوا تو یہ جو کلچر شیوریات سنگز نے شروع کیا ہے میں بہنوں کو ہزار روپے دوں گا پندرہ سو روپے دوں گا یہ پچھلے چار پانچ مہینے سے جو ان کا کھیل ہے یہ اپنا پاپ دونا چاہتے ہیں اٹھارہ سال کا پاپ دونا چاہتے ہیں اور جنتہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے پرانی پیچن سکیم لاغو کریں گے اب آپ سب کا بہت بہت دلنواد